آج وہ چیز یاد کریں میرے کل کے ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر ہوگا اور بلے کا نشان ہوگا تو خبر یہ ہے کہ بلہ چلے گا اور سیاسی محالفین ایسے باغیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے قرار خان جیل میں رہ کر بھی خطرہ بنا ہوا ہے ایسا خطرہ جس نے سیاسی جماعتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے سیاسی جماعتیں اب غیر ملکی فرم سے بقول ان کے اپنے سروے کرانا شروع کر دیا ہے کہ کس حلقے میں کس امیدوار کو ٹکڑ دیں جو جیس سکتا ہے بہت سے ایسے جماعتیں جو آج سے چند دن پہلے تک یہ دعوے کر رہی تھیں کہ ہم تو کلین سویپ کریں گے ہماری تو بہت بڑی اکثریت ہے اب سروے پہ آگئے ہیں خبر آپ کو دے رہا ہوں خبر جس خبر کا تھا انتظار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کے میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ ایک کہاوت میں نے آج کہاوت کہہ لیں یا کوئی چیز کہہ لیں سنی کہ ایک چودری اور ایک مراسی کے درمیان کشتی ہو جاتی ہے شروع اور چودری اور مراسی جب کشتی کے میدان مترتے ہیں اچانک چودری جو ہوتا ہے نا جھٹ یا چودری یا پہلوان اثر پہلوان اس کا پاؤں فسل جاتا وہ نیچے گٹ جاتا اور مراسی جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اب پہلوان جو چودری نیچے گرہ ہے وہ نیچے گرنے کے باوجود مسکرار ہے اور اس کے چینے پر کوئی پریشانی نہیں ہے اور جو اوپر مراسی بیٹھا ہوا ہے وہ فوری طور پر رونا شروع کر دیتا ہے چھیکھنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ کھرے لوگ کہتے ہیں اوہ بھئی تم نے تو گرا دیا ایک بہت بڑے پہلوان کو نیچے تم رو کیوں رہے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے پہلوان میں آنہی سوٹے ہیں پہلوان آپی ارسلے ڈک پیا اتے میں بیگ ہیں میں سوچ رہا پیا کہ انہیں منتقام آ رہے ہیں یہاں جدوں اوہ کھڑا ہو گیا تو میرا کی بنے گا اصل میدان تو اس کا ہے یہ میں کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا اور کوئی سیاسی جماعت اس کو اپنی طرف مت لے لیکن حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے کمران خان جین میں رہ کر بھی خطرہ بنا ہوا ہے ایسا خطرہ جس نے سیاسی جماعتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے سیاسی جماعتیں اب غیر ملکی فرم سے بقول ان کے اپنے سروے کرانا شروع کر دیا ہے کہ کس حلقے میں کس امیدوار کو ٹکڑ دیں جو جیس سکتا ہے وہ سیاسی جماعتیں جو آج سے چند دن پہلے تک یہ دعوے کر رہی تھیں کہ ہم تو کلین سویپ کریں گے ہماری تو بہت بڑی اکثریت ہے اب سروے پہ آگئے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کی ترجمان کہتی ہیں مریم اور اکزیب صاحبہ کہ جناب ابھی ہم نے کوئی امیدوار فائنل نہیں کیا خبر آپ کو دے رہا ہوں خبر جس خبر کا تھا انتظار جس کے لئے پوری پی ٹی آئی اپتیار بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کیا ہوگا آج وہ چیز یاد کریں میرے کل کے ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر ہوگا اور بلے کا نشان ہوگا تو خبر یہ ہے کہ بلہ چلے گا اور سیاسی محالفین ایسے بھاگیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں کیونکہ بلے کا نشان شیر تیر کتاب ترازو اکاب اور ٹریکٹر ٹرالی جو جو بھی ہیں نشان سب کے لئے ہے انتہائی انتہائی سب کو کا رکعہ ہے بل لینے پریشان ایک چیزہ بری کلیر ہوگی آج بری کلیر بات ہوگئی اور بارہ تاریخ کو مزید اس پر مہر بھی لگ جائے گی آج ایسر بابر ہے ایسر کے بابر جو باب مجھے ان کا نام اس لئے میں بار بار صحیح طرح نہیں لیا جاتا کوئی شخص جو ہے ہر اس چیز میں آ جاتا ہے جس چیز میں اس کو نہیں آنا چاہیے سیاست کا مقابلہ سیاست کی میدان میں کرنا چاہیے اور آج اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو ہم سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی لیکشن جانچ پر تعل ہونی چاہیے تو کرے نا ایک پٹیشن دائر لگائے نا صرف پٹیائی پہ نانا کرے باقی سیاسی جماعتوں پہ بھی کرے نا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ آٹے لون کا باؤ کیا ہوتا ہے ایک چیز ہو گئی کہ بلے کا نشان بچ گیا ہے آج مسترد ہونے کے بعد کہ دوبارہ انٹرا پارٹی لیکشن کروائے جائیں یہ پیل مسترد ہونے کے بعد یہ بات فائنل ہو گی ہے کہ بلہ چلے گا اور جب بلہ چلے گا بلے کا نشان ہوگا گلی محلے کے لوگوں کے ذہن میں نقش ہو چکا ہے تو پھر یہ اس بلے کا نشان الیکشن کے روز آٹھ فروری کو ایسا سرپرائز ہوگا کہ سب کے سب دیکھتے رہ جائیں گے جی میں آپ کو بالکل کنفرم خبر دے رہا ہوں ایک اور خبر آپ کو دے دوں بلے کے نشان کے حوالے سے علاقے تین حکمتعملیاں تیہ ہو چکی تھی آج کی سماعت کے بعد جس طرح سوالات کیا گیا جس طرح سوالات پوچھے گیا اور اس کے بعد باہر آ کر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اکیس سے چوبیس لوگوں نے احتجاج کیا میں تو سوچنا تھا شاید اسے احتجاج کا ایک مقدمہ درج ہوگا کیونکہ وان فورٹی فور لگی ہوئی ہے نا لیکن وہ قدمہ تو درج نہیں ہوا لیکن یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے خلاف یا کسی چیز کے خلاف نہیں تھا یہ وہ قرائے کے لوگ تھے یا لائے کے لوگ تھے یا واقعی آنے لوگ تھے جو بھی تھا اس احتجاج کا ایک کی مطلب تھا کہ ساٹھوں تو گش پہا گیا یعنی بلہ چلے گا تو پھر کسی اور سیاسی جماعت کا انتہا بھی نشان کو ووٹ نہ ہونے کے برابر پریں گے یا آپ میری آج کی پیشنگوئی کو ان میں رکھ لیں اور بلہ چل رہا ہے بلہ چلے گا بلے کا نشان قائم رہے گا ایک بہت بہت سیاسی لیڈر جس نے آج کہا کہ صرف حکومت نہیں ہے احتساب بھی چاہتے ہیں جبکہ کل یعنی دو دن پہلے عدالت کے اندر اپنے بیٹے کے دستاویزات کو پیش کیے کہ دستاویزات کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے وکیل نے وہ خود کتری خط سے لے کر بہت سے خط پیش نہیں کر سکے خود پچاس روے کے سٹام پر واپس آنے کا وعدہ کر کے واپس نہیں آ سکے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب بلکل احتساب ہونا چاہیے لیکن بھی احتساب اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا شروع ہونا چاہیے افسوس ہوا اب میں ابتا رہا ہوں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ بڑا لیڈر وہ بڑے لیڈر کا واپسی کا پلان فائنل ہو گیا ہے واپسی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں آپ کو چاند کسی وقت بھی خبر ملے گی کہ جناب وہ بڑے لیڈر صاحب واپس جا رہے ہیں اس میں بہانہ علاج کا ہو بہانہ چیک اپ کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو لیکن یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اس زمن میں ایک نہیں دو نہیں تین میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں نون لیک اور تحریک استقام پاکستان کے اتحاق کے حوالے سے میں واحد بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اتحاق ہونے جا رہا ہے پہلی میٹنگ ہو گئی دوسری بھی ہوگی تیسری بھی ہو جائے گی سیٹ جس پیٹ ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عبدالعیم خان صاحب اگر لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے پاس دو حلقے ہیں یا خواجہ ساد رفیق صاحب والا حلقہ یا یاد صادق صاحب والا حلقہ ان دونوں میں سے کس سلکے سے وہ الیکشن لڑیں گے کون آؤٹ ہوگا اسی طرح اگر جانگیر ترین صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو پھر بلوش صاحب کا کیا ہوگا اور بہت سے لوگ ہیں میرے پاس اتنے نام موجود ہیں کہ وہاں سے کیا ہوگا آپ کو خبر آخر میں یہ دے دوں کہ اس اتحاد کے بعد دونوں بری سیاسی دونوں بری تو نیک بری سیاسی جماعت اور دوسری بننے والی سیاسی جماعت سے بہت سے لوگ نکل کر کسی اور طرف چلے جائیں گے کہاں جائیں گے انتظار کیجئے وہ بھی آپ کو بتا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ